اسلام علیکم تو ہائی گائز hope you're doing well so finally we are back in another eBay course video eBay کی اس course کی particular ویڈیو میں ہم لوگ جو explore کرنے جا رہے ہیں وہ eBay کا ہے performance section تو جنہوں نے بھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا please make sure to like share and subscribe my youtube channel کیونکہ eBay کے اس detailed course کی particular playlist میں ابھی کافی زیادہ ویڈیوز بڑھے ہوئی ہیں جس میں ہم لوگ ہر چیز کو ڈک ڈاؤن کریں گے تو جو ڈیروی چینل کے ساتھ تو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے پاس eBay کا ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ ہمیں shop کا جو section نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ performance والا section ہے تو shop کا section ہے جس ہم لوگوں نے previous lectures میں cover کی ہے جس میں ہم لوگوں نے اس کا icon logo بنانا اس کا background newsletters sign up then ہم لوگوں نے اس کی subscription کس طرح change کرنی ہے social icons کو integrate کس طرح کرنا تو ہر چیز each and everything ہم لوگوں نے explore کی تو آج ہمارا performance section کے related topic ہے تو ہم لوگ performance section کے اوپر click کرتے ہیں تو ہم لوگ جو redirect ہوں گے وہ page اوپر وہ اس طرح کا نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے left hand پہ دے سکتے ہیں ایک summary option جس میں ہر چیز کو overview ملتا ہے then ہمارا پاس seller level ہے sales ہے traffic ہے service metrics and learning sources ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ sales option جس طرح sales option آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ dashboard کا اوپر ہم لوگ کھولتی ہیں ہمارے پہ dashboard کو اوپر یہ sales option نظر آ رہا ہے same as it is یہ وہی چیز یہاں پہ نظر آ رہے ٹھیک اس کے پاس selling costs آ رہی ہیں selling costs میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اب دیکھیں ہمارے پاس جو ہم لوگ نے total sales کتنی کی تھی وہ almost five thousand pounds per month ٹھیک ہے جس میں ہمیں eBay کی جو fees ہیں almost twelve hundred pound پڑی ٹھیک ہے تو twelve hundred pound یہاں تک پڑی اور جو باقی ہمارے پر net sales کتنی آگی three point seven K pound it means کہ ہم لوگوں نے اپنی selling یا اس کو twenty four percent almost twelve hundred pound ہم لوگوں نے eBay کو دیا ہے ٹھیک ہے اس میں جو ساری details اس میں کون کون سی feesز پڑی اور یہ جگر کوئی جانا چاہتا کہ یہ feesز کیا ہوتی ہیں تو میں نے اس course کی particular playlist میں یہ چیزیں بھی ایڈ کی ہیں کہ insertion fees کیا ہے fbf fees کیا ہے transaction fees credit اور eBay کون کون سے فیسز ہمیں چارج کرتا ہے تو اس کی ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہے تو guys اب اگر ہم نے right hand پہ دیکھے تو ہمارے پاس یہ traffic کی matrix ہیں جس میں ہمارے پاس impressions آ رہے ہیں CTR آ رہا ہے listing page views آ رہے ہیں اور sales conversion rate آ رہا ہے ٹھیک ہوگا then ہمارے پاس نیچے آئے تو یہ seller level آ رہا ہے ہمارا کون سا seller level ہے above standard ہے اگر ہم اس کو evaluate کریں تو ہمارے پاس top rated میں convert ہوگا then ہمارے پاس defect rate ہے delivery rate ہے and cases closed without seller resolution وہ والا rate ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی ہمارے پاس summary then اگر ہم لوگ further move on کرتے ہیں تو seller level کے اوپر seller level کے اوپر ہم لوگ move on کرتے ہیں تو ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نظر آتا ہے کہ ہمارا past میں seller level کیا تھا 24 June 2023 کو above standard current کیا ہے above standard ٹھیک ہو گیا تو یہ evaluate ہوا تھا یعنی کہ 21 June کو یہ تھا above standard then ہمارے پاس July میں یہ ہوا piece کو یعنی کہ اس کی valuation ہوئی تو وہ piece کو above standard ہوگا اب اس کی پھر 20 اگست کو valuation ہوگی تو یہ ہمارا top rated میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جس میں ہمارے پاس transaction defect rate rate delivery defect rate cases close سے سبھی کے matrix آ رہے ہیں اور return rate بھی ہمارا آ رہا ہے ابھی ہم لوگ اس کو calculation کس طرح کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنی futures ویڈیوز میں دیکھیں گی کہ ہم لوگ کس طرح یہ چیزیں calculate کرتے ہیں then ہمارے پاس آتا ہے sales کا section جس میں ہمارے پاس دیکھیں یہ sales والا section میں ہمارے پاس اس طرح کا graph مطلب filter نظر آئے گا جس میں آپ لوگ days کو calculate کر کے اپنی جو چیزیں ہیں matrix ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں اپنی custom time period بھی set کر سکتے ہیں کہ میں اتنے time periods یہاں سے لے کے یہاں تک report ہے اس کو generate کرنا چاہتا ہوں اسے دیکھنا چاہتا ہوں دینے آپ اسے print بھی کر سکتے ہیں اور download بھی کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں بھی ویڈن کے اوپر ہے دیکھیں total sales میں ہماری اس منتھ میں ہوئی تھی وہ دیکھیں یہ ہمارے پاس valuation ہے پانچ جولائی سے لے کے چار اگست ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس پچھلے ماں کے نسبت اس طرح almost 9% یا 8% کہہ لیں تو یہ ہماری زیادہ ہوئی ہے ہمارے graph positive میں جا رہا ہے selling cost ہمیں کتنی پڑی ٹھیک ہو گیا then ہمارے پاس net sales کتنی آئیں یہ چیزیں میں بیان کر سکتا ہوں کہ ہمارے almost 5000 rate کیے تھے جس میں 24% ہمارے پاس selling cost تھی ٹھیک ہے اور جو net sales تھی وہ 3.7 کیے تھی quantity sold ہم لوگوں نے کتنی آئٹم سیل کی 8.56 quantity sold کی average sales price پر item ان کا average اگر نکل ہے تو 5.80 pound کی ہمارے پاس جو item تھی average sales ویا auction ہم لوگ نے کوئی bidding کوئی auction میں کوئی چیز نہیں لگائی ہم لوگ نے fix price میں جو چیزیں سیل کی ہیں وہ almost ساری ہیں دیکھیں یہ zero ہے تو اس منٹس کے ہماری جو 5k کا ہمارے پاس جو ہم لوگ سیلنگ آئی گیا وہ almost fixed price تھی تو سیل آؤٹ ہوئی ہے ہمارے پاس buyer insights آ رہے ہیں جس ہمارے پاس جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے buyer پچھلے ماں کی نسبت اس طفح کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس دیکھیں ون ٹائم buyers ہمارے پاس newly buyed ہیں وہ 9.4% آئے تھے repeat buyers ہیں ہمارے پاس 11 یعنی کہ ایٹ پاس 3% کم ہوئے ہیں تو ہمارے overall ratio یہ 98.6% ہے نیو buyers کی اور جو repeat ہوئے ہیں وہ 1.4% ہیں over 769 ٹھیک ہو گیا کہ ہمارے پاس جو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ category کے ساتھ سے جو selling ہم لوگ کی ہے ہمارے پاس computer and tablet networking میں ہم لوگوں نے کتنی sell کی ہے اور یہ different categories کے یہ metrics آ رہے ہیں کہ کتنی percentage کی ساتھ سے ہم لوگوں نے کیا چیز sell out کی ہے اور کتنی ہم لوگوں نے sales generate کی ہے ٹھیک ہو گیا then ہم لوگ کرتے ہیں traffic والے section پہ traffic section پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے traffic کے metrics کو count کر سکتے ہیں کہ ہمارے listing پہ کتنے impressions آئے اب impression کیا ہوتا ہے impression کو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ suppose کریں یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں iPhone case اب یہ چیز میں نے لکھی تو یہ جو میرے پاس listing آئی ہے میں scroll کرتا جا رہا ہوں تو یہ impression count ہوگا ٹھیک ہو گیا then میں کیا کرتا ہوں page views کے اوپر اگر میں اس کے اوپر click کر کے جاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس views میں آئے گا ٹھیک quantity sold کہ وہ کتنی item ہمارے پاس quantity sold کیتے ہیں ہمارے پاس click through rate جسے ہم لوگ ctr کہتے ہیں کہ ہمارے پاس average بندے مطلب 100 آئے تو اس میں سے کتنے بندے ہمارے پاس click کرتے ہیں ہمارے listing کے اوپر ٹھیک ہے ہمارے پاس دینا ہمارے پاس conversion rate آتا ہے اگر 100 بند آئے تو اس میں سے پانچ بندے ہم سے وہ چیزیں purchase کرتے ہیں ٹھیک ہے تو then ہمارے پاس اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر ہمارے پاس through rate نکال لے تو ہم لوگ دیکھیں کہ 100% ہے تو اس میں سے دو بندے ہمارے listing اوپر every click کر رہے ہیں then ہمارے پاس organic versus promoted organic impressions ہمارے کم ہوئے ہیں promoted impressions ہم لوگوں کے کم ہوئے ہیں جو ہم لوگوں نے promotions کے through یہ تھے promoted listing اور promotion میں ڈیفرنس کیا ہے تو اس کی میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ لوگ playlist میں سے find out کر سکتے ہیں easily then ہم impressions by placements پہ جا سکتے ہیں rest out rest of search a lot slot impressions ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں یہ مطلب اٹمیز دیکھیں اگر ہم نے کہا ہے iphone case search کیا تو جو پہلے 20 listing تھی ان میں سے جو آپ لوگوں کے listing آئی ہے ان میں سے کتنی impression پڑے ہوئے ہیں then وہ ہمارے پاس پورا slot آیا اس میں کتنے impression پڑے ہوئے ہیں اور جو جو impression نہیں پڑے وہ کتنے ہمارے listing ہیں ٹھیک ہے تو یہ overall ہمارا ان کا matrix ہے جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں then ہمارے پاس page views ہیں previously کتنے تھے اور اب کتنے ہیں ٹھیک ہے then ہمارے پاس quantity sold last time جسے پاس ہمارا جو positive ratio ہے وہ بڑھ رہے گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس نیچے ہماری listings کے matrix سارے کون کون سے لسکیں ہم لوگ sell out ہی ہیں ٹھیک ہے then ہم لوگ جاتے ہیں service matrix کے اوپر service matrix کے اوپر دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ overall ہمارے matrix بتا رہا ہے کہ آپ لوگ نے کیا scenario کیا ہوا ہے کہ اپرل سے لے کے جون تک ٹھیک ہو گیا then آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو item not as described returns rate وہ ہمارے پاس کس طرح کا grab میں show کر رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس total transaction ہوئی تھی ایک ہزار چوراسی جس میں item not as described as 12 it means اگر ہم لوگ اسی percentage نکالے تو 1.1% ہمارے پاس اس کی percentage نکلتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ہمارے پاس اس کی average 0.54 تو ہمیں اسے بھی control کرنا پڑے then ہمارے پاس returns ratio وہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے اگر ہم اسی ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے تو ہم لوگ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اگر ہم دیکھیں یہاں پہ item not received option بھی ہے ایسی ہم لوگ click کر کے تو ہم لوگ item not received option کو بھی compare کر سکتے ہیں it means کہ ہمارے پاس جو items ہم لوگوں نے last month میں پیجی تھی وہ 2042 جس میں سے ہم لوگوں نے 21 item جو receive نہیں ہوئی ہیں تو average کتنا ہوتا ہے 0.68 اور ہمارا کتنا ہے 1.0 یعنی کہ ہم لوگ average میں fall کر رہے ہیں اگر ہم یہاں تھوڑا سا اور cross کرتے تو ہم لوگوں نے high میں چلے جانا تھا یہاں پہ پھر آپ لوگ اسے اگر آپ لوگ کو original sellout کرتے ہیں switch بھی کر سکتے ہیں international لیتے ہیں ہم لوگ اسی graph کو یہاں پہ اور بھی کر سکتے ہیں اپنے matrix کے حساب سے اگر ہم لوگ item not received میں واپس آتے تو آپ لوگ category wise بھی چیزوں کو sort out کر سکتے ہیں ان کی ratio نکال سکتے ہیں تو یہ depend کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح ڈک ڈاؤن کرنا ہے اپنی جو ہے analysis کو ٹھیک ہے دینا ہمارے پاس learning sources جاتا ہے میں پہلے بھی بتا چکھا ہوں جس طرح amazon کی academy اس طرح ebay نے بھی launch کیا ہے تو آپ لوگوں یہاں سے find out کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس performance section کا general overview جس میں ہم لوگوں نے اگر further dig down کرنا ہے وہ ہے یہ conversion rate ہے اور ان چیزوں کو کس طرح optimize کر کے اپنا account operated بناء سکتے ہیں detail کا بھی playlist پڑی ہے تو جڑے رہے ہیں چینل کے ساتھ ملتے ہیں کسی بھی question کے لئے comment ڈاؤن کیجئے اجازت دیجئے till then اللہ حافظ